نمسکار ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھائی وی دوبائی سے ریلیٹڈ آپ کو بتا ہے بھائی ویزا سے ریلیٹڈ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ویزا کون سے میں بتا دوں جن کے ویزا اکسپائر ہو چکے ہیں وی ای میں جی ہاں آلانکہ یہ نیوز دو تین دن پرانی ہے لیکن یہ ابھی بھی آپ کے کام آ سکتی ہے آپ کو نولیج ہونا ضروری ہے جن کے ویزا ایک مارس سے لے کے بتا دوں دس بارہ اکٹوبر تک جیاں بارہ ایک مارس دو ہزار بیس سے لے کے بارہ اکٹوبر دو ہزار بیس کے بیچ میں اکسپائر ہو چکے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے اس میں اگر آپ انڈی ابھی دوبائی میں بیٹے ہیں یا پھر آپ جا چکے ہیں تو کیا پروسس رہے گا ویزا رینیو کروا سکتے ہیں یا پھر آپ ویزیڈ ویزا دوبارہ لے سکتے ہیں یا پھر فائن کا کیا فنڈا ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیچ بالے پیچ کو فولو کر لیں تاکہ آپ کو گلپ کنٹریز سے ریلیٹڈ سائن فارمیشن ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں بھائی آپ کو بتایا گورنمنٹ نے ایک آپ کو ٹائم دیا گیا تھا جن کے ویزا دس اکٹوبر تک جیاں جو لوگ دس اکٹوبر تک اگر آپ دوبائی چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کے اوفر فائن نہیں لگے گا لیکن آپ اگر دس اکٹوبر کے بعد بھی UAE میں زمیں رہتے ہیں یعنی آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے چھے کوئی بھی ویزا ہو ویجٹ ویزا ٹرانزیسٹ ویزا یا پھر آپ کا بزنس ویزا یا پھر ریڈیجنسل ویزا یا پھر ورک پرمیٹ ویزا آل آور ویزا کی میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی ویزا ہو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے تو دس اکٹوبر کے بعد میں آپ کے فائن لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر فائن بھی کتنا میں بتا دوں بات کریں تو پہلے دن اگر آپ مالی جیے دس اکٹوبر کو یہاں رہ گئے گیارہ اکٹوبر سے جی ہاں گیارہ اکٹوبر سے آپ کا فائن کی بات کریں تو لگ بھگ فیس ڈے یعنی گیارہ اکٹوبر کو ایک سو پچیس دوبائی درام جرمانہ لگے گا اس کے بعد پر ڈے پچیس درام پر ڈے آپ کا فائن بڑھتا رہ گا یعنی پچیس درام زیادہ تو اگر انڈین کیلکولیٹ کریں تو بہت ہے باقی بھائی چار دن میں سو درام بنتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ یہاں رہ کے یہ نقصان اٹھانا چاہے گا اگر آپ کا ویزا اکٹوبر تک ختم ہو چکا ہے یا اکٹوبر دس اکٹوبر اگر اکٹوبر میں ختم ہوا تو آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو ون منت کا ٹائم ہوتا ہے یعنی ایک دس دن اور مل جاتے ہیں چالیس دن تک آپ اپنا ویزا یا تو رینیو کروا لیجئے یا آپ دوسری کمپنی میں جوئن کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوبائی چھوڑ کے اپنی کنٹری میں جا سکتے ہیں تاکہ آپ ان جمیلوں سے بچ سکیں فائن سے بلیک لیسٹ سے وغیرہ وغیرہ جو بھی پرابلم ان چیزوں سے بچ سکیں یہ بات بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ دس اکٹوبر کے بعد میں اتنا کوئی چکر نہیں رہا ایلیگل وہ لوگ ہوں گا کیونکہ یہ سرکار نے بورٹ ٹائم پہلے سے چھوڑ دے رکھی تھی کہ آپ یا تو اپنا ویزا اسٹیٹس چینج کر لیں دوسرا ویزا لگوا سکتے ہیں یا پھر آپ کا فائن وغیرہ ہے وہ ماف ہو جائے گا آپ کنٹری چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو میں بتاؤں میرے ساب سے لگ بگ 90% لوگ اس زمیلے سے پہلے ہی نکل چکے تھے لیکن ابھی یہ 10 اکٹوبر کے بعد میں اتنا کوئی مارا ماری نہیں ہوئی ہے 12 اکٹوبر سے کچھ ویزا کے نمینی کرن سٹارٹ ہو چکے ہیں جو اپنے فیز زمہ کرا کے دوسرا ویزا لگوانا چاہتے ہیں جن کے پاس یہ اپسن ہے کہ ہمارا ویزا اس کمپنی میں لگ جائے گا یا ہمیں دوسرا جو مل رہا وغیرہ وغیرہ قید پرکار کی سمجھیاوں کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا لگ بگ سب لوگ پہلے ہی دوبائی چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آنا ہمیں واپس دوبائی ہے اس لئے ڈبل فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہمارا اور اسٹے فائن بچ جائے گا بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائیں گے دوسری بات ہم دوبارہ بھی آ سکیں گے تو بچ یہ جانکاری دینیتی ساتھی کچھ اگر بچے گئے ہیں تو بھئیہ دیکھ لیجئے آپ کا فائن پر ڈے ایک مارچ سے لے کے بتا دوں دس اکٹوبر کے بیچ میں ویزا ایکسپائر ہوا ہے وہ اگر انڈیا آپ نہیں گئے ہیں تو آپ کا فائن اسٹارٹ ہو چکا ہے اب آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آپ کے ڈیپینڈ کرے گا کہاں ویزا لگواتے ہیں ویزا اسٹیٹس چینج کرواتے ہیں یا پھر جرمانہ تھوڑا بودھ بچے تو آپ وہ بھر کے ویزا چینج کرواتے ہیں کوئی ریجن ہے یا پھر کمپنیا اپنا ویزا آپ کا جرمانہ بھر کے بھی آپ کا ویزا لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اسٹیٹس پہ آپ کی کوالیٹی پہ آپ کی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بس یہ جان کر دینی تھی ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن اون کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی جے ہند جے بھر